صرف ایک بار شلجم کی یہ بہترین رسپی میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں پوری کی پوری کڑھائی خالی نہ ہو جائے تو پھر کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کو کپ درانیا میں سبجیوں کے سٹارٹ ہوتے ہی مارکیٹ میں فریش شلجم آ جاتے ہیں لیکن شلجم کا نام لیتے ہی کچھ لوگ کی بھوک مر جاتی ہے اور مجھے تو خود شلجم بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن جب میں نے اس طریقے سے شلجم بنائے لگے آج میں بناؤں گی شلجم کا بھڑتا جسے بچے بڑے سبھی شوک سے کھائیں گے تو چنے پہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ شلجم کا بھڑتا کیسے بنتا ہے سب سے پہلے آپ نے شلجم دے لینے ہیں میں نے یہاں پر آتھا کلو شلجم لینے ہیں اور سمپلی ان کا چلکہ اتار لیں گے میں نے چھوڑی کی مدد سے ان کا چلکہ اتارا ہے آپ کٹر کی مدد سے بھی ان کا چلکہ ریموو کر سکتے ہیں اور انہیں باریک باریک کٹ لینا ہے شلجم کٹنے کے بعد ایک کڑاہی میں ایک کپ ککنگ آئل لے لیں گے جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو ہم اس میں دو میڈیم سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز شامل کریں گے پیاز شامل کرنے کے بعد ہم انہیں تیز آنچ پر فرائی کر لیں گے اور تب تک پکا لیں گے جب تک پیاز کا کلر گولڈن براؤن نہ ہو جائے چار سے پانچ میٹ پکانے کے بعد ہمارے پیاز گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایک سے دو چمچ لسن کا پیس شامل کریں گے گر آپ کے پاس لسن کا پاورڈر ہوتھ آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں لسن کا پیس شامل کرنے کے بعد اسے تین سے چار میٹ تک پکا لیں گے جب تک لسن کا کلر چیئے ہی نہ ہو جائے تین سے چار میٹ پکانے کے بعد ہم اس میں چار سے پانچ ہری میٹوں کا پیس شامل کریں گے ہری میچوں کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد مزید ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے اس کے بعد تین دنمیانے سائز کے چوپ کی اوکوے ٹوماٹر شامل کریں گے ٹوماٹر شامل کرنے کے بعد انہیں تب تک پکا لیں گے جب تک ہمارے ٹوماٹر سافٹ نہیں ہو جاتے چار سے پانچ منٹ میں ہی ہمارے ٹوماٹر سافٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے ٹوماٹر کا پیسٹ شامل کیا ہے جب ٹیماتو سوفٹ ہو جائیں تو ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے سب سے پہلے میں نے اس میں ایک چمچ نمک شامل کیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آدھی چمچ لال مرچوں کا پاورڈر شامل کریں گے اگر آپ زیادہ تیکھا کھاتے ہیں تو آپ مرچوں کی مقدار بڑھا سکتے ہیں آدھی چمچ حلدی کی شامل کریں گے ایک چمچ کشمیری لال مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے کشمیری لال مرچ شامل کرنے سے کلر بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور سارے مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ان مسالوں کو تب تک پکا لیں گے جب تک آئل سیپرٹ نہ ہو جائے چار سے پانچ منٹ کے بعد آئل مسالے سے سیپرٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے جو شلجم کھٹ کر رکھے تھے وہ شلجم اس میں شامل کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے شلجم کو مسالے کے ساتھ پکا لیں گے تاکہ سارے مسالے شلجم کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں مسالہ جتنی اچھی طرح سے بھونہ ہوا ہوگا شلجم اور مطر کا بھرتہ اتنا ہی مزیخہ بنیں گا بس دو منٹ ٹک ہم اسے پکا لیں گے اس کے بعد تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور ڈھکن سے کور کر کے کم سے کم 20 یا 25 منٹ کے لیے سلو آنچ پر پکا لیں گے 20 منٹ پکانے کے بعد ہمارے شلجم اچھی طرح سے سافٹ ہو چکے ہیں اگر 20 منٹ کے بعد آپ کی شلجم سافٹ نہ ہو تو آپ مزید 10 منٹ کے لیے سلو آنچ پر پکائیں کیونکہ اس ریسپی کے لیے ہم نے شلجم کو بلکل نرم کرنا ہے میں نے جو شلجم استعمال کیا وہ بلکل فرش تھے اور 20 منٹ میں ہی پک گئے تھے اب پوٹیٹو میشر آپ نے لینا ہے اور اس کی مدد سے شلجم کو میش کر لیں گے پوٹیٹو میشر کی مدد سے ہم نے شلجم کو بلکل باریک پیس لینا ہے کیونکہ ہم نے شلجم کا بھرتا بنانا ہے شلجم کا بھرتا بنانے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے مٹر آدھا کی روز شلجم تھے اور اس میں میں نے ایک کپ مٹر استعمال کھیئے ہیں مٹروں کو میں نے الاتا سے اُبال دیا تھا مٹر کو اس سٹیج پر ہی شامل کریں گے کیونکہ مٹر جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں اگر مٹر کو شلجم کے ساتھ ہی شامل کر دیتے تو مٹر کھ بھی بھرتا بن جاتا اس لیے مٹر کو اینڈ پر ہی شامل کریں گے مٹر شامل کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لیے ہمیں نے پکائیں گے تاکہ مٹر، مسالے اور شلجم کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ کاری مرچ کی شامل کریں گے ایک چمچ موٹا کٹا ہوا سفید زیرہ شامل کریں گے باری کٹا ہوا ادھرک شامل کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس میں فرش دھنیا شامل کریں گے ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے لیجئے ہمارا مزیدار سا شلجم اور مٹر کا بھرتا سرونگ کے لیے تیار ہے اینڈ پر آپ اس کی گانیشنگ کریں گے فرائی دھنیا اور ادھرک کے ساتھ نان یا تندور کی روٹی کے ساتھ آپ اسے سرپ کریں میری آج کی رسپی آپ لوگ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتی ہوں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ